بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے ویلکم ٹو میل چینل السلام علیکم میسویر یوٹیوبر فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سوی ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی زمان میں رکھیں اور آپ کو ہمیشہ صدا مسکراتی رہیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں آج ہم آپ کے لئے ریسپی لے کے آئے ہیں وہ بہت ہی مزے کی ہے بچے اس کو بڑے شوک سے کھاتے ہیں بڑے بھی اس کو بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور سب اس کو بڑے ہی شوک سے کھاتے ہیں یہ پاپ پڑ ہیں یہ میں نا ریڈی میڈ لے کے آئی ہوں یہ پیکٹ یہ دیکھیں کتنے دبردست یہ پاپ پڑ ہیں اس میں رنگ برنگیں ہیں گرین اورینج ییلو پنگ یہ سارے کلر اس میں ہیں شام کو اگر آپ چائے لیتے ہیں چار بجے کی تو جب آپ کا اس کے ساتھ کچھ کھانے کو مند کر رہا ہو گھر میں اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہو بسکٹ وغیرہ سمڈائم ہوتا ہے گھر میں بسکٹ نہیں ہوتے ہیں یا پھر کوئی سنیکس نہیں ہوتا تو اس وقت یہ جو جن کے پاپڑ ہیں یہ آپ بزار سے یہ پیکٹ مگواہ کے آپ رکھ لیں اور اس کو نکالیں اور یہ جھٹ پٹ میں ہونڈی وون مینٹ جن ٹو میں صرف اوئل گرم ہونے کی دیل ہوتی ہے اور یہ پاپڑ آپ کے بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں میں آپ کو ابھی ان کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں ویسے تو یہ بہت ہی آسان ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں اسے یہ دیکھیں یہ میں نے پیکٹ کھوڑ لیا ہے اب اس کو میں اپنی پلیٹ میں نکال رہی ہوں اب یہ ہم نے پورا پیکٹ اس کو نکال لیا ہے پلیٹ میں یہ دیکھیں کہ کتنے زبردست ہیں اب یہ ایک پلیٹ ہم نے اس میں یہ نکال لیا ہے اور جب یہ فرائی ہوں گے یہ بہت زیادہ یہ ہو جاتے ہیں اور یہ بنانے میں تو بہت ہی آسان ہے یعنی کہ آپ نے اوئل فرائی پیل اوپر رکھا اوئل اس میں ڈالا اور یہ پاپڑ ڈالیں اور آپ نے فوراں ہی ان کو نکال لینا ہے اور یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اور بلکل فریش فریش کوئی ان میں سمیل وغیرہ کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جیسے بزار سے کبھی پاپڑ آپ کا کھانے کو دل کرے جب آپ کو اپنا بچپن یاد آجائے تو تب ہی انہی کے ہم لوگ بچپن میں بہت شوق سے یہ پاپڑ کھاتے ہوتے تھے اور کبھی بھی دل ہے نا انسان کا کبھی بھی کچھ کرنے کو کر سکتا ہے تو پاپڑ آپ نے یہ والے جو نکال کے اس کو فرائی کر لیں سے ہیں کھا رہی ہوتی ہے کبھی اس میں کوئی فریش نہیں ہوتا تو وہ اتنے نہ پھر کھانے کو دل نہیں کرتا چلیں میں آپ کو یہ بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں فرائی پین میں نے چھلے پہ لگ دیا اس میں میں نے آئل ہی میں ایڈ کر رہی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم اب جیسے یہ آئل گرم ہوتا ہے دن ہم آپ کو پاپڑ بنانا بتاتے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں اب یہ کچھے جو پاپڑ میں نے رکھے ہیں ان کو ہم لوگ فرائی کرنے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی آپ نے لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی آپ نے دبا دینا ہے اور اپنے میری ویڈیو پہ پیارا اچھا سا کومنٹس بھی پاس کرنا ہے اور چلے اب ہم اپنے پاپڑوں کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آئل گرم ہو گیا ہوئے اور اب اس میں ہم لوگ یہ ڈالتے ہیں اور فرائی کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ کتنے زبردست یہ فرائی ہو رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے میرا پورا فرائی پین جو ہے وہ پھول ہو گیا آپ نے ان کو جیسے یہ ہو جاتے ہیں ان کے فرائی آپ نے پورا ان کو نکال لینا نہیں تو یہ بلیکش ہو جائیں گے جو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاپڑ نکل آئے ہیں اب ہم لوگ نیکس اس میں ڈال کے فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ سیکنڈ اس میں پاپڑ ڈال لے ہیں کچھے اب یہ فرائی ہو رہے ہیں آپ اس کو بہت زیادہ تیز آنچ پر نہ فرائی کریں کیونکہ یہ بہت جلد یہ بلیکش ہو جاتے ہیں آپ اس کو ہلکی اس میں آنچ پر فرائی کریں اور ان کو پھر جلد ہی نکال لیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے پاپڑ بلکل فرائی ہو گئے ہیں اور یہ کتنے زبردست کلر فل یہ لگ رہے ہیں اس میں گرین اورینج پینک براؤن یالو سارے ہی کلر آپ کو نظر آ رہے ہوئیں گے اب آپ کو ہم یہ ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے مزے کے جھٹ پٹ میں یہ تیار ہونے والی یہ ڈی شہ ہے اچھا ویورز اب شیزاد جی کو دیجئے اجازت ملتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ماشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی